فیریک انصاف کے رہنمہ فوات چودری کی گرفتاری کا دعویٰ سابق وزیر مملکت فرخ خبیب کا ٹویل فوات چودری کو پولس نے ان کے گھر سے گرفتار کیا ملک سیاسی عدد استحقام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے فوات چودری کے خلاف گزشتہ رات اسلامباد کے تانہ کو سار میں مقدمہ درج کیا گیا تھا فیرمن پیپلز پارٹی بلاول ہوتو زرداری کراچسے دبائی روانہ اسواب ہوتو زرداری بھی بلاول ہوتو زرداری کے ہمراہ ہیں دونوں رہنمہ غیر ملکی پرواز کے ذریعے روانہ ہوئے وزیر خارجہ بلاول ہوتو زرداری نیزی دورے پر دبائی گئے نگران وزیراعلا نے زبردست روایت قائم کر دی وزیراعلا آفس میں کھانوں اور دعوتوں کا سلسلہ بند سرکاری فنڈز کے بیجہ استعمال پر پابندی آئے وزیراعلا موسی نکوی کا کھانا بھی گھر سے آئے گا مہمانوں کو صرف چائے اور بسکٹ پیش کیے جائیں گے نگران وزیراعلا موسی نکوی نے زیرو روٹ لگانے سے منع کر دیا سرکاری پروٹوکول بھی نہیں لیں گے وفاقی حکومت کا چھٹی مردم شماری مارچ سے کرانے کا فیصلہ یک مارچ سے ملک بھر میں مردم و گھر شماری کا آغاز ہوگا ایک ہم اپریل کو مکمل ہو جائے گی مردم اور گھر شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں ہوں گی اسی کے مطابق اگلے عام انتخابات ہوں گے وفاقی وزارت ترقی و منصوبہ بندی اور بیورو آف سٹیٹسٹکس نے مردم شماری کے حوالے سے نوٹفیکیشن جاری کر دیا پنجاب اور خیبہ پختونخواہ میں الیکشن کی تیاریاں جلد گورننس سے رابطے کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر کی زیر سدارت اہم اجلاس انتخابات کی تیاریوں، بیلڈ پیپرز، پولنگ سٹیشن سمیت متلکہ امور پر بریفنگ صوبائی اداروں سے ملازمین اور افسران کی فہرستے طلب الیکشن کمیشن نے اپنے عملے کو انتخابات کے لیے مکمل تیار رہنے کی ہدایت کر دی پنجاب میں پی ٹی آئی کے تینات تمام لوہ افسران فارغ ایڈوکیٹ جنرل احمد عویس سمیت دیگر کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا بتیس ایڈیشنل اور پینسٹ ایسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرلز کو ہٹا دیا گیا نگران وزیراعلا کی سفارش پر گورنہ پنجاب نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا سیکرٹری قانون کی منظوری کے بعد چھپن لوہ افسران بھی تینات کر دیا گئے اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھن سا گئی موٹوووے ایم ٹو لاہور سے ہرن منار تک دھن کے باعث بند کر دی گئی لاہور ملتان موٹوووے فیسپور سے ننکانہ تک دھن کے باعث بند موٹوووے ایم الیون پر لاہور سے سمیڑیال تک ٹرافیک روک دی گئی